اسلام علیکم این اویری گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ لاہور آج کی خوبصورت صبح کی بہت سی شاہتوں بہت سی مسکراہتوں اور بہت سی محبتوں کے ساتھ میں ہوں رخمائے فان ملک اور آپ سب کو آج کے شو میں ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا آج کا دن بہت اچھا بہت خوشکوار گزرے گا سو جناب شو کا باقاعدہ غاز کریں گے آج کے شو کے ہائلائٹس کے ساتھ شو کے پہلے سیگمٹ میں ہمارے ساتھ سائیکولوجسٹ موجود ہوں گی ان سے ہم بات کریں گے بچوں سے متعلق ایک انتہائی اہم ٹاپک پر کہ بچوں میں قبل از وقت بلوغت کی وجوہات کیا ہے پیوبرٹی جو کہ آج کل وقت سے پہلے پیوبرٹی کا ہو جانا اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور اس کو اوور کم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے آگے پڑھتے ہوئے دوسرے سیگمٹ میں کھیلوں کے میدان میں خوب نام کمانے کے بعد اب خدمت انسانیت میں مشکول معروف شخصیت علیم ڈار سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جناب اور ان کی ایک فاؤنڈیشن ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے تیسرے سیگمٹ میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کریں گے کل قومی اسمبلی میں انتخابات ایکٹ کا دوسرا ترمیمی بل دوہزار چو بیس پیش کر دیا گیا جس کے مطابق آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا اس بل کی کیا ضرورت ہی مخصوص حالات میں کیا یہ سیاسی مقاصد کے پیش نظر جو ہے کیا جا رہا ہے اس کے دور نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس پہ بھی ہم نے آج بات کرنی ہے ساتھی ساتھ پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان سے متعلق وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کے حوالے سے بات کریں گے جس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کو رسک قرار دے دیا ہے اس پر مزید بات کریں گے چوتھے سیگمٹ میں اپنے گیسٹ کے ساتھ پرگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے آج کل کے موسمی پھل عام کی غزائیت اس کے فوائد کے حوالے سے سو جناب یہ ہمارے آج کے ٹاپک ہے right now it's the first segment جس میں ہم بہت important topic پر بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جس میں آج کل ہم ایک مسئلہ بچوں کے اندر بہت زیادہ common دیکھ رہے ہیں puberty جو ہے وقت سے پہلے ہو رہی ہے وقت سے پہلے جو ہے بلوغت کا آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے obviously اس میں multiple factors ہیں اس میں ہمارا lifestyle بہت زیادہ important ہے ہماری غزہ ہم chicken کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس میں obviously جو chicken ہوتا ہے جو کہ دیسی chicken نہیں ہوتا وہ sometimes جو ہوتا ہے وہ definitely آپ کے اندر hormonal imbalances کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ ہم organic چیزوں سے بہت دور ہوتے گئے ہیں so this is one of the reason but what are the rest of the reason and how we can actually prevent this problem we will be talking about this and we are having in our show معروف ماہر نفسیار Dr. Tahira روباب اس وقت ہمارے صاحب شو میں موجود ہیں Dr. Tahira thank you so much for being with us so سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جو قبل از وقت puberty کا issue ایک بچے اور بچیوں میں بہت زیادہ آ رہا ہے اس کے common reasons کیا ہیں اس کے common reasons جو ایک تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے خود بھی highlight کیا ہے کہ ہماری diets جو ہے actually that has been entirely changed آپ دیکھو بچوں کا جو ہے نا فیسٹ پوڈ کی طرف بہت زیادہ جو ہے دہان ہو گیا ہوا of course ہم لوگ فیسٹ پوڈ میں بھی ہم چکن ہی use کر رہے ہوتے ہیں and that that diet is one of the major reasons جس نے ہمارے بچوں کی پیورٹی سائیکل کو اور ان کی ایج کو جو ہے وہ shift کر دیا that they are getting early پیورٹی چینجز جو ہے ان کے آنا شروع ہیں then جو second ایک چیز آ رہی ہے وہ ہے ان کا exposure exposure سے میری مراد یہ ہے کہ کیونکہ آپ جو ہے آپ جب آپ کسی ایسے content کی طرف جاتے ہیں which is very sensitive and which is not for you of your age تو وہ content جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا brain جو اسے trigger ہو رہا ہوتا ہے جب brain trigger ہو رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے hormonal triggers کے طور پر کام کرتا ہے تو پیورٹی کے early age کے اوپر ہونے کے چینجز جو ہے وہ increase کر جاتے ہیں then آپ بچے جو ہیں اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ بڑے ڈکے ہمیں تو ہماری ایج کے اوپر شاید periods کے بارے میں which was something very normal for us ہمارا ایک normal body cycle جو تھا یا اس کا ایک aspect ہے اس کا functional process ہے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتایا گیا تھا ہماری ایج کے ایج میں تو آپ بچے جو ہیں since ہمارا جو curriculum ہے وہ that has been a little changed جو کہ بری بات نہیں ہے change ہو چکا ہوئے مگر شاید ابھی تک ہم اتنے زیادہ techno active بھی نہیں ہوئے اتنے trained بھی نہیں ہوئے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ manage کر جائیں سو بچے جب آدھی information لیتے ہیں اور آدھی curiosity رہ جاتی ہیں ان کے دماغ کے اندر میں اندر تو then they discuss with each other اور پھر اس میں بچے جو ہے وہ وہ ساری چیزیں self exploration اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو videos کا دکھانا ہوتا ہے اس میں جو sharing ہوتی ہے تو these kind of contents actually is the other factor to make our child to be reached their to reach their puberty early اس لیے بڑی important چیز جو ہے وہ ہمیں if we really want اور then again پھر ہم جس طرح ہمارے بچے کی physical activities جو ہیں وہ ہمیں بالکل اب ختم ہوتی ہوئی نظر آگئی ہیں بچے بچوں کے لیے games اب جو ہیں شاید وہ صرف playstations رہے گئے ہیں mobiles رہے گئے ہیں یا پھر جو ہے وہ gaming جو چل رہی ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہے اب ان کی physical activity بھی اس طرح سے نہیں ہے جو بھی وہ information even process کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی باڈی میں جو changes آ رہے ہیں اس کو process کر پائے کیونکہ آپ کی physical activity جو ہوتی ہے that is one of the major thing جو کہ آپ کی باڈی کا chemicalز کو balance کرنے میں بہت زیادہ help کرتی ہے آپ کو تو اس وجہ سے جو ہے physical activity کا نہ ہونا جو ہے then it is just going there اور وہ ساری چیزیں آپ کے برین کو اسی طرح split کیا جا رہی ہیں کیا جا رہی ہیں and then you are getting satisfy کرتے تب تک وہ چیزیں آپ کے برین میں چلتی رہتے ہیں چلتی رہیں گے and you return trial yourself تو پھر اس میں جب information جتنی زیادہ active رہتی ہے body chemicals جتنی زیادہ active رہتے ہیں آپ کی بارڈی اچھا دیکھیں ایک اور چیز جب ہم puberty کی بات کرتے ہیں بچیوں میں اور بچوں میں اس کی age normal age کیا ہے اور جب ہم وقت سے پہلے بات کرتے ہیں اس دیوریشن سے پہلے ہوگا بچیوں اور بچوں میں puberty کی right age جو normal age جو normally ہوتا رہا ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک بہت بڑی چیز یہاں ہمیں understand کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ puberty کا تعلق جو ہے وہ آپ کے environmental جو surroundings ہیں جس طرح آپ environment ہے آپ weather conditions ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے آپ اگر یورپ میں دیکھو تو وہاں پہ کیونکہ it's more of cold تو وہاں پہ puberty تھوڑی سی literal age کے اوپر جو ہے وہاں پہ آتی ہے لیکن since we are living in a very hot weather بہت ہوت ہوت ہماری ڈائیٹ بھی اسی طرح کی چل رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہماری puberty age جو ہے وہ that's a little earlier already وہ باقی سب سے تھوڑی سی پہلے کی ہے جس میں normally 12 year سے onwards بچے puberty کی سٹیج کو ہٹ کر جاتے ہیں but اب جو چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں even میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو کہ 8 years 9 years کے اوپر آکے بچے یا بچیاں کیونکہ میرے بچیوں میں زیادہ common ہے puberty دونوں 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 میں common ہے puberty کی سٹیج پہ دونوں نہیں ہیٹ کرنا ہے نا فسکیلی تو وہ early age پہ 8 9 years بچیوں میں پیوبرٹی کی بڑا common sign and symptom ہے کہ periods آنا شروع ہو جاتے ہیں لڑکوں میں بھی ہیں لڑکوں کے بھی اپنے بہت ادھ symptoms ہیں جو ان کو pace کرنا پڑتے ہیں جس میں ان کی سب سے پہلے بچی ہو یا بچہ اس کے جیسے pubic hair آنا شروع ہو جاتے ہیں پرائیویٹ پاتھ کے اوپر جو ہے گروتھ ان کی شروع ہو جاتے ہیں اب وہ ارلی شروع ہو جاتے ہیں دوسرا ایک بچوں کے بریس چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں لڑکی اور لڑکی دونوں کے لڑکوں کا جیسے جو ہے یہ جو بون ہے جس کو ہم باہ بچوں میں لڑکوں میکسر بہت ارلی آنا شروع ہو جاتے ہیں موسٹیش بہت جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے جو مانین اریکشن پچوں کی خاص طور پر لڑکوں کی جو ہوتی ہیں which is really embarrassing for them and it's really difficult for them to handle اس کو handle کیسے کرنا ہے وہ ان کو ایکشلی ان کے چینجز یہ ہوتے ہیں چینجز لڑکیوں میں تو بہت evident ہوتے ہیں we can see that اور لڑکوں کے بھی اتنے ہی evident ہوتے ہیں جتنے لڑکیوں کے evident ہوتے ہیں بہت کیونکہ ہم لڑکی کی پیوبرٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں that's that's why we all are very familiar with this کہ لڑکی کی پیوبرٹی جو ہے that is the only thing which is very evident اور شاید وہ زیادہ جلدی ہیٹ کر لیتی پیوبرٹی ایج کو no not at all it's it's similar for a boy and a girl بلکو ٹھیک خوٹ لیکن بارہ سال سے پہلے یعنی آٹھ نو سال تک بھی آپ کہہ رہی ہیں this is very common اچھا بعض بچے اور بچیاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی مطلب جو ہے ایک تو ایک طرح خاص قسم کے کانٹینٹ سے ایکسپوز ہونا اس پر میں لیٹر آن بات کرتی ہوں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گرم چیزوں کا استعمال ہمارے میڈیکل ٹرمنالوجی میں یہ کہا جاتا ہے گرم سر تاثیر کچھ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہمارے بڑوں سے جو ہم سنتے آرہے تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ certain فوڈ اسے استعمال کر لیں جس کی وجہ سے پیوبرٹی جو ہے جلدی سٹارٹ ہو جاتی بلکل ایسا ہے جس بہت سر ایسے فوڈ ہیں جیسے کچھ نیٹرل فوڈ ہم لوگ خود ایڈوائز کرتے ہیں اورتوں کو تاثیر so that their hormones should be balanced that means کے فوڈ have its effect on the body اور وہ آپ کے chemicals کو balance اور imbalance دونوں ہی جو وہ کر رہا رہا تا what you are taking it your body tells that تو بچے کھٹی چیزیں کھاتے ہیں بچے بچے بھی کھا رہے ہوتے ہیں but at the same time جو major reason کھٹی چیزیں تو ہماری آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں املی اور بہت سارے تاتری چورا تاتری چیزیں پہلے بہت زیادہ کھائی جاتی تھی لیکن پہلے فیسٹ فوڈ اتنا زیادہ ان نہیں تھا ہمارے پاس اب بچہ گھر کھانا کھاتا ہی نہیں ہے وہ اس کو صبح کچھ اور چاہیے رات کو کچھ اور چاہیے میرے خیال میں ہم بریڈز بغیرہ بھی کی بھی کنزمشن کرتے ہیں بہت بیکری جب آپ نے اس کو process نہیں کیا کچھ میں بچوں میں ایسے بھی دیکھا کہ میرے اردگرد ایسا ہوا کہ کچھ بچوں کو بہت ارلی ایج میں جاندس ہوا وہ اتنا سویر ہوا کہ وہ اسی ٹائم ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ ان کی پیوبرٹی جلدی سٹارٹ ہو کی کچھ پروبلمز کا ایسے ارلی ایج میں ہو جانا جو لیٹر آن ارلی پیوبرٹی کا باعث بنتے ہیں کیا یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس طرح کی بیماری کی اور اس بیماری نے کہیں نکل نکلنے تھا بیماری کا نکالنے کا وہ یہ تھا بچے جلدی بچیاں جلدی جلدی بہت بہت سارے ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی فیزیکل elements جو کہ آپ کو بیماری گرمیا سرد ہے وہ آپ کی بڈی سائیکل کو چینج کر رہی ہے وہ چیز کی بڈی پروسس اور کی میکل کو چینج کر رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز ترہ دیکھیں آج کل بچہ بچہ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے بچے اپنی پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن ملیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ذہنی دباؤ بڑے تو شکار ہے بڑوں کے ساتھ بچے بھی بہت زیادہ شکار ہے کیا یہ کھین نہ کھین ہیٹ کھتی ہے ارلی پیوبرٹی کو جو ذہنی دباؤ کسی بھی کسم ہوتا ہے بچے فرسٹریٹ ہوتے ہیں پڑھائی کی ٹنشن لیتے ہیں گھر کا محول بچوں کو بہت جیسیت کر رہا ہوتے ہیں رہا ہوتا ہے ہمون کو بہت جیسیت کر رہا ہوتا ہے آپ کی نوم بڈی کیمیکل کو اف کر رہا ہوتا ہے محول جیسیت بڈی ہوتے ہوتے بڈی ہوتے ہوتے بڈی بڈی بہت تہا سترس کی وجہ س یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بلکل لیکن another thing I remember کہ میرے پاس ایک بانچ of girls جو ہے وہ آیا تو that was from a very famous school تو ان سے ایسے باتچیت ہونے شروع ہوئی تو one of them just pointed out کہ یعنی میں I was literally shocked and I don't know shall I share it here or not لیکن جو ان کی آپس کی وہ talk تھی وہ adult talk سے بھی کہیں بہت آگے کی چیزیں تھیں شاید آپ اور میں بھی چیزوں کو اس طرح سے کیونکہ آپ تم پروفیشنل ہیں تو شاید ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں یا ہمارے کام کی وجہ سے کہ ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے even a girl of 12 11, 13 knows کے birth control pills کیا ہوتی and they use it they use it this is so alarming for us کہ کہیں نہ کہیں ان کے school, colleges کے اندر جو ہے وہ چیزیں اس طرح کی وہ جو ایک آج کل fashion چلا ہوا ہے having a boyfriend that also triggers your chemicals اور وہ جو آپ کا emotional euphoria start ہوتا ہے آپ کی body کے اندر that also cause all these things اور یہ having having a boyfriend تو یہ بہت ہی common discussion ہے آج کل schools کے اندر اور colleges کے اندر تو خیر چلے ہوتی ہیں لیکن this is this starts کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ ایک status symbol بن گئی ہے ایک fashion کے طور پر آگئی ہے فیشن کے اور مجھے یاد ہا اسی بانچ آگئی ہے گروپ میں ایک بچی جو تھی شیوز ناوٹ آگئی ہے بچی جو تھی کہ اس کی اممہ شیوز ناوٹ آگئی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور یہ نہیں تو وہ خود اتنی complex میں چلی گئی ہوئی تھی بکر آئی ہی میرے پاس اس کام اس کے لئے تھی کہ شیوز گٹنگ انتو انزائیٹی اور وہ سارا کچھ اس کو عجیب سیلف انفیریورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ خیل ہو نشروع ہو گی کہ since everybody is having they are talking they are sharing pictures with their boyfriends they are talking about their رہا ہے اپنے اس کے گروپ کے اندر اور باکی ساب پی رہے اور ایک نہیں پی رہا تو اس کو شیئیم انڈیوز کی جاتی ہے ایک اپنے ایپورٹن چیز مینشن کی میں آپ سے یہاں پر ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی once جب وہ hit کر جاتا ہے بچہ یا بچی اپنی پیوبرٹی چاہے یہ بات ضرور آتی ہے کہ پیوبرٹی جب ہو جائے تو اس کو شادی کر لینی چاہیے پیوبرٹی is not only having periods or getting morning erections it's not only that آپ کی باڈی جو ہے وہاں پہ ایک ریپیڈ شیفٹ جو ہے جب آپ پیوبرٹی کو hit کرتے ہیں پیوبرٹی means you are hitting your first age of پہلی دفا آپ کو پیوبرٹی سو اور you are having first morning erections اور اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں that's the first stage اور اس کے باد آپ کی باڈی بہت ریپیٹلی چینج ہوتی ہے ایک certain age تک آپ کی باڈی گروڈ جو ہے وہ جاتی ہے اور پھر وہ that then پھر یہ پھر یہ 18 ہے یہ have suggested because we know کہ بچے بہت پہلی پیوبرٹی کو ہٹ کر جاتے ہیں they might not be having the maturity of their body and how they can be able to conceive a child اور یہ سارا کچھ کیونکہ یہ پہ early مارجیس کا ایشو نہیں ہے بیسی کلی کہ ارلی مارجیس جو ہیں وہ پیو برٹی کے ہیٹ کرنے کے اوپر ہوتی ہیں یہاں پر یہ اسی طرح چیزیں جو ایشو اٹھائے جاتے ہیں that is actually کہ پیو برٹی بہت ارلی ایج کے اوپر ہو جاتے ہیں that does not mean that the child is ready to get married actually so you need to wait by the time his physical جو structure ہے وہ پلی developed ہو جاتا ہے اس کی physical growth جو ہے that meet to the ultimate growth تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ now the child is ready for marriage اور اس میں of course you need to wait till 17 اور 18 کی جو age ہے وہ آپ کو وہاں تک اس کا wait کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی body processes ابھی complete نہیں ہیں body structure آپ کا اس طرح سے ابھی develop نہیں how are that it can carry something else or it can fully function اس کے fully function کے لیے آپ کو you need to wait till the time اچھا دیکھیں early puberty میں ہم نے different چیزوں کا role اس کو discuss کیا اب اگر باہر کے ممالک میں دیکھیں وہاں پر بچوں کو literally بچوں کو 8-9 سال کے بچوں کو خود aware کیا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے لڑکی لڑکی لڑکے لڑکے کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم ایک sexual process کی بات کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ نے کسی چیز کو prevent کرنا ہے تو کیسے وہاں پر بچوں کو educate کیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کا content جب schools میں خود سے educate obviously وہ ان کا اپنا culture ہے کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ common ہیں having a boyfriend اور مطلب before marriage بڑی early age یہاں پھٹ کامن ہے ہم مانے یا نہ스هر اسی مرتق ایز ہر fuels لہا پر بہنیں شادی اس کے سان عاوئی حالتت ہے ändernائے کی اچھوز 50 زیادہ حالت ، 8ام کے الکنم ، 9 اپنم ، 7ام کی قمر میں یہ early puberty کا ان میں باعث بن سکتا ہے وہاں تو پھر کوئی curiosity نہیں رہتی curiosity تو یہاں کے بچوں میں ہوگی نا وہاں تو teachers کو بتا رہے ہوتے ہیں وہاں کے تو میں نے ایسے سے teachers دیکھے ہیں جو pregnant ہوتی ہیں اور آ کر اپنے بچوں سے شر کر رہی ہوتی ہیں یہ میرے مطلب niece and nephew ایک school میں تھے وہ teacher was pregnant اور وہ بتاتی تھی کہ بھئی اب میں ان processes سے گزر رہی ہوں and this is going to be my delivery day اب وہ بچوں کے اندر جو ہے وہ curiosity تو نہ رہی ہمارے بچوں کے اندر curiosity جب curiosity بھی نہ رہے اور آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے تب بھی یہ چیزیں puberty کا باعث بن سکتی ہیں بالکل بن سکتی ہیں کیونکہ then again diet has its own role جاہے اب یہ یورپ کا بھی جو مسلا جو ہے وہ آج کل مجھے یاد ہے when i was living there تو وہاں پہ بھی parents کو یہ challenges face کرنا پڑھے تھے کہ their children are reaching to the early puberty تو وہ بہت ایج جو ہے ان کی وہ بھی ان کی بھی age decline کی ہے and and the major factor is physical activity کا نہ ہونا and your diet has been changed entirely and it's not only in pakistan it's it's everywhere and then again the mental health challenges a child is now facing that has entirely changed آپ کا بچہ بہت سارے mental health problems میں سے گزر رہا ہے which is of course changing its biochemistry آپ کا mental health job آپ کی biochemistry کو پوری کو خلا کے رکھ دیتا ہے تو change کر دیتا ہے دیکھیں early puberty کسی بھی حوالے سے ویسے نقصان دے ہو سکتی ہے یا کوئی بات نہیں ہو گیا تو it's fine یہ نقصان دے نہیں ہو سکتی یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہو یہ ہو ہی کیوں گیا ہے لیکن of course it affects your growth کیونکہ ایک normal growth جو آپ کی ہوتی ہے ہائٹ کم رہ جاتی ہے وہ تھوڑا slow ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن it does not آپ اس کو کہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہوگی ہے ہمیں کہ اس کو avoid کرنا چاہیے we should actually اگر کرنا چاہیے then how we should try to make it in a way کہ ایک تو ہم اپنے بچے کی ڈائیٹ کو monitor کریں کیونکہ ڈائیٹ صرف آپ نے اس لئے monitor نہیں کرنی کہ آپ وہ early puberty تک نہ پہنچیں آپ نے اس لئے بھی monitor کرنی ہے کہ آپ کے بچے کی health جو ہے وہ maintain رہے آپ کو پتہ اس وقت ہم جو دوسرا pandemic face کرنے والے ہیں epidemic actually جو ہم face کریں گے وہ obesity کا ہوگا جیسے اس وقت America چیلنج کو فیس کر رہا ہے اور ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے بھی بچوں کے ویٹ جو ہے وہ ارلی ایج میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بچوں کا sweetener sweets کا کھانا بہت زیادہ جو ہے it's really damaging for them for their health quickly اگر میں آپ سے پوچھوں like 20 seconds because we are short of time کہ ہم ارلی پیوبرٹی کو کیسے کریں آپ بچے کی کیوں کو خود سے اپروپریئیٹلی ترین کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے دماغ میں سوال کم سے کم بننے شروعوں ڈائیٹ کے پر فوکس کیجئے اس کی mental health کو فوکس کیجئے اور آپ اس کی physical activities کو فوکس کریں یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو فوکس کریں گے اور بچے کی emotional health جب میں mental health کی بات کر رہی ہوں تو بچے کی emotional health کی بات ہو رہی ہے جب آپ ان تین جار چیزوں کو فوکس کریں تو your child may reach to the puberty but he will get اتنا پریشان نہیں ہوگا چیزیں اتنی زیادہ خراب نہیں ہوں گی اور اپروپریئٹلی وہ سٹیج میں سے گزر جائے بلکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر طاہرہ رباب ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے آپ سے ملاقات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد Welcome back after the break شو کے سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی مہمان شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جن کے نام سے آپ سب بخوبی واقف ہیں کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کی پہچان ہے کوئی ایسا کرکٹ فین نہیں جو ان کے نام سے واقف نہ ہو ہم بات کر رہے ہیں علیم دار صاحب کی جنہوں نے اپنی پہچان بنائی کرکٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا ستارہ امتیاز بھی ملا اور آج کل جو ہے یہ ہومینٹی سروسز جو ہیں وہ کر رہے ہیں آج کل نہیں پچھلے سات مہینے سے یہ سلسلہ اور اس کا آغاز ہوا ہوا ہے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے تھالسیمیا کے پیشنس کے لیے جو کہ ایک انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن ہے بانی ہے علیم دار فاؤنڈیشن سوسائیٹی کے we are having in our show علیم دار صاحب thank you so much for being with us today سو سب سے پہلے تو ہر ایک کے دماغ میں یہی ایک پہلا سوال تو آپ سے بات کرتے ہوئی یہی آئے گا کہ کہاں کرکٹ اور کہاں کرکٹ میں اپنی ایک ریکنیشن بنانا اس کے لیے اتنا کام کرنا اور اپنی قابلیت کا لوہا منوانا لیکن کیسے یہ سب کچھ ہوا کہ آپ کو لگا کہ انسانی خدمت بھی کرنی چاہیے and why reduce choose thalassemia اور بھی تو اتنی چیزیں ہیں جن کو آپ touch کر سکتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی ہر انسان کی خویش ہوتی لائف میں کچھ کریں اور اللہ کا شکر جو امپیرنگ میں مجھے اللہ نے اتنے ایوارڈ سے نوازا اور اللہ نے رسپیکٹ دی تو یہ ہے کہ میں علیم دار فاؤنڈیشن کافی عرصے سے جب تک میں ہمپیرنگ میں انواز رہا ہوں ہم مختلف چینٹیز میں حصہ لیتے رہے ہیں جیسے سلاب آگیا یا کوئی زلزلہ آگیا اس میں ہم ہماری contribution رہی ہے تو ان بچوں کے ساتھ میں تقریباً سات سال سے انواز ہوں میرے دوستے محمود بارسا مجھے لے کے آئے کچھ فاؤنڈیشن میں ہم گئے جہاں سینٹر میں بچوں کو بلد لگتا تھا وہاں بچوں سے ملا ان کے پیرنٹ سے ملا بچوں کے ساتھ انواز ہوں ان کے لئے بلد کٹھا کرنا جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں سے بلد لینا تو اللہ کا شکر ہے لوگ ہمیں بلد بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب میں سٹیپ ڈاؤن ہوا امپیرنگ سے تھوڑا ٹائم مل گیا تو میں نے پھر یہ یہ علیم ڈار فاؤنڈیشن بنائی جو بچ تھیلسی میں کے بچوں کے لیے یہاں بچوں کو بلد لگتا ہے اور بیدن سیون منت ہماری ٹیم کی بہت بڑی اچیلنج ہے بچوں کو بلد لگتا ہے اور ہم ہر چیز فری اف کاس کر رہے ہیں اور ہمارا جو مین مقصد اس میں آنے کا یہ ہے جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ اس مرض کو ہم نے پاکستان سے ختم کرنا ہے جو کہ ہماری اس میں کوشش جاری ہے بہت کھو ٹیک ہو گیا اچھا اس فاؤنڈیشن میں آپ کے ساتھ ساتھ اور کون سے لوگ ہیں کون سے موتبر نام ایسے ہیں کون کون سی شخصیات ایسی ہیں جو آپ کا اس سارے سسٹم میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کا سپورٹ سسٹم ہے اور الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ اس چیز کو ران کر رہے ہیں دیکھیں اس میں اوینس بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ لوگوں کو پتا نہیں کہ یہ تھیلے سیمیہ ہے کیا اور اس میں میں نے کافی ڈاکٹرز بھی دیکھے ہیں اور اس میں کچھ بڑے بہت بڑے بندے ہیں جو کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ مرض ہے کہ ان کے بچے تھیلے سیمیہ میں مبتلا ہیں تو اللہ کا شکر جی ہم نے ہمارے اوینس پروگرام جاری ہے جس میں ہمارے بہت سارے جو پاکستان کے ٹاپ کرٹرز اس میں شامل ہیں وکار یونس ہیں بابر آزم ہیں رزوان ہیں اور بڑی سارے کرٹر ہیں ماشاءاللہ فخر ہیں اور اس کے علاوہ جانگیر خان صاحب ہیں جو سکواش کے پلیئر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جو لوگوں کو اویر کر رہے ہیں کہ مرض ہے کیا تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت ڈونرز ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ان کی وجہ سے within seven month ہم اس قابل ہوگے کہ ہم یہ بچوں کو بلہ لگنا شروع ہوگے اچھا دیکھیں آپ نے تھالسیمیہ اپنے لیے چنا کہ آپ اس میں جو ہے وہ ہومانیٹی سروسز کریں گے آپ اس میں جو ہے لوگوں کا سہارا بنیں گے تھالسیمیہ کو ڈیل کرتے ہوئے کیا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس پاؤنڈیشن کے لیے کیا تھا بلکہ یہ سب سے پہلے میں نے جیسے بتایا شروع میں کہ بلڈ لوگوں سے لینا کوئی سان کام نہیں بڑا مشکل ہے اور لوگوں کو اویرنس نہیں حالانکہ ہر تین ماہ کے بعد انسان کی باڈی جو سیلز ہیں وہ جو ہیں وہ اس میں ڈیڈ ہو جاتے ہیں نئے سیلز بھونتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کے لیے بھی اچھا ہے آپ بلڈ دیں اور ڈیفنیٹلی ڈیونیشنز بہت بڑا چیلنج ہے اور کیونکہ ہم جو چیز کر رہے ہیں عدویات ہو اس میں سکریننگ ہوتی ہے لوگوں کو صرف یہ پتا ہے بچوں کو بلڈ لگ رہا ہے حالانکہ کافی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جب ہم بلڈ کلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے سکریننگ ہوتی ہے کافی اکوسٹلی ہوتی ہے تاکہ وہ بچوں کو بلڈ کوئی ایفیکٹڈ بلڈ نہ لگ جائے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پھر یہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ سے ہی عدویات فری اکوسٹ دینی شروع کر دی ہیں اور یہ بھی ہمارے لیے بہت 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 چیلنج ہے تو ڈیونیشن ڈیفنیلی بہت بہت چیلنج ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور چیز دیکھیں تو آپ کے ساتھ اس وقت کتنے تھالسیمک پیشنٹس جو ہیں وہ اس فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہیں جن کو ہر مہینے منتلی جو ہے آپ لوگ بلڈ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو پندرہ دن بعد ہوتا ہے جہاں تک مجھے آئیڈیا ہے کہ تھالسیمیا کے کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں دس دن بعد لگتا ہے ہفتے بعد لگتا ہے کچھ کو مہینے مہینے بعد بھی لگتا ہے تو کتنے پیشنٹس ابھی آپ کی اس فاؤنڈیشن کے ساتھ منتلے کے ہیں جی جیسے کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ سات ماہ سے ہمیں سٹارٹ کیا اور سات ماہ میں تقریباً ایک سو دس مند بچے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں اور تقریباً ہر روز ایک دو فیملیز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور اس کا تعداد ہمیں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم سینٹر ہے اب وہ چھوٹا پڑ رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑی بڑی جگہ لے کے اس میں گورنڈا پنجاب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کچھ جگہ دیں اور تاکہ ہم اس سینٹر کو کیونکہ جس طرح لوگ آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں تو اس سینٹر کو بڑا کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم فیوچر میں کریں گے تو ابھی سٹارٹ ہے تو ایک سو دس بچے ہمارے پاس ہیں جو کہ روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا یہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ کا جو ہیڈ آفیس ہے آپ کا جو سینٹر ہے جہاں پر ان بچوں کو خون لگتا ہے وہ لاہور میں کس جگہ پر ہے اور ابھی ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھیں گے اگر کسی کی نظر میں کوئی پیشنٹ ہو آپ کے ساتھ ہٹاج کرنا چاہے تو اس کے لئے ایڈریس کوئی پتہ وغیرہ وہ کیا ہے جس سے وہ آپ کے ساتھ آ کے جڑ سکتے ہیں بلکل جی ہمارا علیم.فونڈیشن.کوم اس پہ آپ جا کے ہمارے ویب سائٹ پہ سارے ہمارے اکاؤنٹس بھی ہیں نمبر بھی ہیں ٹریپل ون ٹریپل ون ٹو ڈیبل تھری پہ آپ جا کے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں نے کہا جی آپ ڈیفینس میں بنائے اپنا سینٹر اور گلبرگ میں بنائے میں نے بلکل ریفیوز کے کہا وہاں آپ کو ڈونیشن زیادہ ملیں گی میں نے ان بچوں کے سہولت دیکھی کہ کہاں بچوں کا کیونکہ یہ بچے بہت زیادہ غریب گرانے تلق ہوتے ہیں ان کو تلق ہوتا ہے اور بڑی دور سے آتے ہیں یہاں رہیم جیار خان سے بچے آرہے ہیں ہمارے پاس دیپال پور سے آرہے ہیں بہت دور سے آرہے ہیں تو اس میں میں نے سینٹر چوز کیا جہاں ان کی جو کہ آنا جانا ایزی ہو میں نے پھر ٹھوکر نیاز بیک پہ یہ سینٹر بنایا تو ہر قسم کی کنمیس وہاں آجاتی ہے اور ایزیلی وہ سینٹر پہ آجاتے ہیں اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بار بار کیونکہ ان بچوں کو خون لگتا ہے بار بار خون لگنے کی وجہ سے جو تھالسیمک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے مسائل کس قسم کے ہوتے ہیں جس کو ڈیل کرنا یا ان مسائل کو ایڈریس کرنا فاؤنڈیشن کی ایک بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی بار بار خون لگ رہا ہے ان کے کچھ مسائل بھی ہوں گے وہ مسائل کون کون سے ہیں بلکل جی جیسے لوگوں کے ذہن میں خالی بچوں کو بلڈ لگتا ہے حالانکہ یہ چیز نہیں ہے جب بچوں کو بلڈ لگتا ہے اس میں باڈی میں آئرین بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آئرین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائیوی قسم کی میڈیسن ہیں انجیکشنز ہیں جو لگتے ہیں جو اللہ کا شکر ہم فری آف کاسٹ سٹارٹ سے شروع کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے بچے کے لیے بلڈ کے بعد ان کی باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم میڈیسن دے رہے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اللہ کا شکر ہماری ٹیم اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے ابھی آپ کے ساتھ کتنے ڈاکٹرز اٹیچ ہیں اور کتنے بچے یا کتنے تھالیسیمک پیشنٹ جو ہیں وہ فاؤنڈیشن میں ریجسٹرڈ ہیں جن کو ہر مہینے یا ہر پندرہ دن بعد بلڈ لگتا ہے دیکھیں میں نے ہمیشہ اپنی ٹیم کی تریف کی اور میں اپنی ٹیم کو قرار دیتا ہوں ماشاللہ دو ڈاکٹرز ہیں تین نرسیز ہمارے پاس ہیں اور اس کے علاوہ اور میڈیکل سٹاف ہے اور لیب کی ٹیکنیشنز ہمارے جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں کہ کوئی بلڈ ہم لیتے ہیں کوئی ایسی ڈیزیز بچوں میں نہ جائے تو اللہ کا شکر ہے میں نے جو جتنی بندیں ہمارے سے اٹیچ ہوئے ہیں تو وہ ہی ہے کہ بڑے حالی کوالی فائیڈ ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ یہ بچے کو جو بڑا لگے کوئی صحیح طریق سے لگے کوئی ڈیزیز بچوں میں نہ جائے اپنا یہ جو فائنڈیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے فائنینشل سرکل ہوتا ہے اس میں کوئی ڈونرز ہوتے ہیں آپ اپنی جیب سے کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں so how do you manage the financial سرکل آپ کے ڈونرز کون کون ہیں اور کس طریقے سے آپ اس فائنڈیشن کا فائنینشل سرکل اس کو لے کر چل رہے ہیں دیکھنی سٹارٹ سے میں نے خود ہی کیا اس کو کیونکہ سٹارٹ میں آپ کو دکھانا پڑتا ہے دکھانا کے پڑتا ہے بلکہ یہ اس میں یہ ہے کہ کچھ جیسے ڈونرز کا آپ نے پوچھا کہ ہمارے ڈونرز کے نام تو انہوں نے سختی سے منع کی ہمارے نام نہ لیں لیکن یہ شکر ہے کہ جن کے پاس میں جاتا ہوں اور وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں اب میں میں بہر ہی ٹان میں رہتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ میں نے جب میں نے لیب بنانی تھی میں نے میری یہ پوزیشن تھی کہ میں نے دیکھا کہ بڑی گاڑی کھڑی ہیں میں نے بیل دے دی اور وہاں سے وہ بندے آئے اور کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے جی میں لیب بنا رہا ہوں مجھے ڈونرز چاہیے اور وہاں مجھے پچیس لاکھ پیر نے نکال کے دے دیا تو لوگوں نے مجھے اس طرح پیسے بھی دی ہیں ابھی یہ ہے کہ لوگوں کو اویرنس نہیں ہے ہماری فانڈیشن کی لیکن جس کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ آپ نے اس سینٹر کے ساتھ اپنی لیب بھی بنائی ہے لیب کا کیا مقصد ہے جی لیب میں ہماری بڑی جو ہیں یہ اور کیا یہ پورے لاہور میں ہیں پنجاب میں ہیں کس طریقے سے یہ لیبز کام کریں ہاں جی بلکل اس میں لیب بہت بڑا چیلنج ہے جی میرا خیال ہے کافی لوگ ہیں جو ٹیسٹ نہیں کروا سکتے اور یہ ہے کہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ اتنے مہنگے ہیں ہمارا یہ فیچر میں یہ پلانز ہیں انشاءاللہ کہ وہ بگ سیٹیز میں ہمیں لیب بنائیں جہاں پہ کوئی نومینلز ہمیں پرائیس لیں جہاں ہر بندہ اس کو فورڈ کر سکے اور ٹیسٹ کو راسکے تو ہماری لیب بھی بڑی سٹیٹ آف آرٹ لیب جو بنائی ہے بڑی جرمنز سے اور امریکنز مشینز ہمارے پاس ہیں تاکہ پھر میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ بچوں کو کوئی ایسی ڈیزیز نہ لگ جائے پھر وہ مشینز ایسی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز وہ کلیر کر کے پھر بچوں کو بلڑ لگ رہے اچھا یہ لیبز آپ کے اس وقت کہاں کہاں پر کام کر رہی ہیں ابھی صرف ہم نے اپنی فونڈیشن وہی بنائی سٹارٹ ہمارا کیونکہ سائیون مت کچھ بھی نہیں ہے اور بچوں کو بلڑ لگ رہا ابھی ہماری ایک لیب ہے انشاءاللہ اس کو ایکسیڈ کریں گے انشاءاللہ اچھا دیکھیں تھالسیمیا کی مختلف ٹائپس بھی ہوتی ہیں تو کیا آپ پیشنٹس کو ان کی ٹائپ کے مطابق ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے بھر یہ چیز کتنی چیلنجنگ ہوتی ہے ایک تو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ سارے پیشنٹس ایک ہی جگہ اور وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے جب آپ کے پاس مختلف ٹائپس ہیں ریسورسز ابھی سیون مانس کا یہ ٹائم ہے آپ اچھے طریقے سے مانیز کر رہے ہوں گے پھر بھی شاید انشائلی کچھ چالنجز آتے ہیں کسی بھی فاؤنڈیشن کو انجیو کو رن کرنے میں تو ابھی سب سے زیادہ ٹائپ کے مطابق رن کرنا یہ جو بچوں کا یا انڈویجولز کا سرکل ہے یہ کتنا چالنجنگ ہے بلکل جس میں جس میں نے پہلے کہا ہماری ٹیم ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹیم ہے ہماری ڈاکٹرز کی بھی اور یہ سارا جو ڈاکٹرز ہنڈل کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اس میں ٹیکنیکل مددہ نہیں ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پوری بچوں کی ہسٹری ہمارے پاس ہوتی ہے اور اس ہسٹری کے مطابق بچوں کو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بچہ جب انٹر ہوتا ہے اس کو بلڑ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کا ہیمو گلیون جو وہ نو دا سے زیادہ یا کم ہے تو اس کے مطابق بھی ہم اس کے بلڑ لگاتے ہیں یہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کو پہلے پورا اس کو چیک کرتی ہے اس کے بعد ہم بچوں کو اس کے مطابق بلڑ لگاتے ہیں اچھا ایک اور امپورٹن چیز کہ لوگ آپ کی ہلپ کرتے ہوں گے دیفنیٹلی آپ کا ایک اپنا نام بھی ہے کچھ لوگ personality based بھی ڈونیشنز کرتے ہیں کہ آپ کا فیس دیکھ کے کیونکہ آپ کا نام آپ بنا چکے ہیں تو وہ آپ کے نام کی وجہ سے آپ کی فاؤنڈیشن کو جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو financially شاید سپورٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا وہ بلڑ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آنکے یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اپنی contribution جیسے for example میرے آس پاس کوئی بندہ ہے اور وہ آپ کی شاید financially help نہیں کر سکتا بٹ وہ ہر تین چار مہینے بعد ایک خون کی بوتل دے سکتے ہیں this is also a contribution تو کیا آپ ایسے لوگوں کو بھی appreciate کرتے ہیں بالکہ جیسے جس طرح ہمیں پانی اور خوراکی اشتر ضرور ہوتی ہیں زندہ رہنے کے لیے ان بچوں کی life blood ہے اور ان کو blood لگے گا انہوں نے زندہ رہنا ہے تو یہ بہت بڑی میں سمجھتے ہیں انسانی زندگی کا صدقہ ہے کہ آپ کسی کو blood دیتے ہیں اور یہ اللہ میں سے اس مندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی زندگی میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی donation blood اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے جو پیسے کی سپورٹ نہیں کر سکتے وہ blood دے سکتے ہیں اور اللہ کا شکر اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو challenges میں کہ ہمیں گورنمنٹ پاکستان سے ایسے certificate بھی اللہ کا شکر ہمیں مل گئے ہیں جو کہ easy نہیں ہوتے اور انہوں نے ہماری کارکردگی دیکھی ہم کیا achievement ہیں اور گورنمنٹ پاکستان کی ہماری بہت سپورٹ اچھا ایک ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ علیم دار فاؤنڈیشن کے تحت مزید کیا کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کی پرابل سالز ہوں یہ ہمارا یہ سٹارٹ ہے یہ تھیلسیمیہ کا یہ آرڈی چل رہا ہے اس کے علاوہ ہماری فری ایمبولنس ہے کوئی بھی بندے کسی کو ضرورت ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہم کوئی چارج نہیں کرتے اسے تو ایک تو یہ ہمارا لیکن فیوچر ہے ہمارا بڑا ہی اہم پلان جو زیادہ دور نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن جن بچوں کے پاس ڈگری ہیں لیکن جاب نہیں ان کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن چاہے وہ گرلز ہیں بوائیز ہیں ان کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن دی جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کو سمال سکے فیوچر میں اچھا اس سب کے ساتھ ایک اور امپورٹن چیز کے آپ کو کیا لگتا ہے تھالیسیمیا کی ایرڈیوکیشن کے لیے مکمل خاتمے کے لیے کیونکہ یہ پرابلم ہم کئی سالوں سے سن رہے ہیں بچپن سے میں تو بچپن سے سن رہا اور شروع سے ہی ہے لیکن آج تک ہم نہ پولیو پر کنٹرول کر پائے ہیں نہ ہم تھالیسیمیا پر کنٹرول کر پائے ہیں یہ آپ کا بڑا ہی اہم کوششن اور بڑا ہی زبرست کوششن ہے اور بلکل اس میں مین تینگ ہے جی اویرنس جو ہم آڈی کر رہے ہیں اور یہ ایزی نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے اور لیکن جو ہمارا مین مقصد ہے کہ جیسے سندھ میں یہ بل پاس ہے بلوچستان میں یہ بل پاس ہے پشاور میں یہ بل پاس ہے لیکن پنجاب میں بھی بل پاس نہیں تو یہ ہے کہ وہاں بل پاس تو ہیں لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا کوئی اس میں توجہ نہیں ہو رہی کہ جب تک ہمارا مین مقصد ہے ہم آرڈی گورنڈ پنجاب پہ بس جا چکے ہیں کہ ہم ہمارا سلوگن بھی یہ ہے فری پاکستان تو اس میں یہ ہے بچے آگے ان کو ٹریٹ تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ کہ پاکستان سے ختم کی جائے وہ اسی صورت میں ہو سکتا کہ یہ بل پاس ہو اور اس مرز کو ختم کیا جائے دیکھیں ایک ایمبلنس سروس کا بھی آپ نے کانورسیشن کے دوران اس کو ڈسکاس کیا یہ ایمبلنس سروس آپ کی کن شہروں میں چل رہی ہے اور کوئی اس ایمبلنس سروس ہے ہر ایک کو پتا کہ اگر کوئی پرابلم آگی تو ہم ہم اسی طریقے سے آپ کا کن کن بغیرہ ہے کبھی کسی کو بھی دنیا میں رہتے ہیں پرابلم اونچ نہیں چھو جاتی تو اس کے لیے کن کن شہروں میں ہے اور نمبر اس کا کیا ہے بلکہ یہ جیسے میں نے کہ ہمارا سٹارٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایسی رولر ایڈیا جہاں کہ ایمبلنس نہیں ہے اور مریضوں کی راستے میں دیتھ ہو جاتی وہاں انشاءاللہ ہمارا فیوچر میں ہے تو ہمارا سٹارٹ ہے تو ڈیول ون ڈیول ٹو بہت بڑی ارگنیزیشن میرا خیال بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اس کو ابھی ہم فالو نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ فیوچر میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے ہم کیا جائے پاکستان میں اچھے دیکھیں تھالسیمیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا مختلف اس قسم کی جو فاؤنڈیشن ہیں جو تھالسیمک پیشن کو ڈیل کرتی ہیں ان کی جانب سے مختلف سکولز میں سکولز میں تو نہیں زیادہ یونیورسٹیز وہاں پر بلڈ کیمپس لگائے جاتے ہیں تاکہ وہاں جو لوگ ہیں وہ آکر اپنا بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور سب سے اچھا بلڈ ہے جو سب سے اچھا بلڈ بچوں کے لئے وہ ہے اور اس میں یونیورسٹیز کے بچے بڑے ہی ماشیل ایکٹیو ہیں اور ہمارے ایمویو مسکلز یونیورسٹیز کے ساتھ ہیں اور بلڈ بلڈ پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ فیکٹریز کے لوگ بلڈ دیتے ہیں لیکن یہ ہے ساتھ میں جو میں نے دیکھا گریب بچے زیادہ بلڈ دیتے ہیں جو بہت زیادہ امیر بلڈ نہیں دیتے تو اس میں ہمارا بلڈ دینے کا رجحان ہے یہ گریب بندوں میں ہیں فیکٹری لوگوں کے بہت زیادہ بڑے جو سے بلڈ دیتے ہیں تو میں سمجھ یہ رجحان جو ہے ہائی کلاس جو لوگ ہیں انہوں میں بھی آنا چاہیے بلڈ دینا آپ نے ابھی تک خود کتنی دفعہ بلڈ دیا میں نے تین دی دیا ساتھ مہینوں میں تین دفعہ کیونکہ ہر پیشنٹ ہر انڈیویجول کے لئے کہا جاتا کہ اس سرٹن ٹائم کے بعد آپ نے دوبارہ بلڈ دینا اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ کیونکہ میرے پاس وقت کی قلت ہے کوئی ایک پیغام جو آپ ہمارے پلیٹ پہلے یا علیم ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اللہ تعالی جو آپ کارے خیر کر رہے ہیں اس میں مزید برکت دے اور آپ کو مزید حمت اور طاقت دے ویوز ابھی ہم شوہ میں ایک بریک شامل کرنا چاہیں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے اس بل کی کیا ضرورت تھی مقصود حالات میں کیا یہ سیاسی مقاصد کے پیش نظر کیا جا رہا ہے اس کے دور اس نتائج کیا ہوں گے اس پر ہم نے بات کرنی ہے میرے ساتھ شو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں حبیب صاحب اور آگے شل کر رہنمہ مسلم لیگ نون وحید گل اور پاکستان طریق انصاف بکاس بھٹی بھی ہمیں شو میں جوائن کریں گے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ سے گفتگو کا آغاز میاں حبیب صاحب الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیس آپ کو کیا اور اصل مسئلہ آپ کو پتہ مخصوص نشستوں کا ہے اور جب سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے مخصوص نشستیں بہال ہوئی ہیں تحریک انصاف کی اس دن سے اس حکومت کو ان کے نیند اڑی ہوئی ہے تو وہ مختلف طریقے حربے ڈونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو روکا جائے ان کی سٹینٹ نہ بڑھنے دی جائے اور اس کے لئے الیکشن کمیشن سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہے پھر عدالت سے بھی انہوں نے پٹیشن دائر کی ہیں لیکن بات بن نہیں رہی ابھی تک تو پھر یہ آخری حربہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے کی ہے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے کہہ دیا تھا کہ اس پہ ایمپلیمنٹ ہوتا مجھے تو کام از کام نظر نہیں آتا کیونکہ باقی شاید صوبائی اسمبلیوں میں تو ہو جائے لیکن قومی اسمبلی میں سپیکر جو ہیں وہ آخری حد تک جائیں گے وہ ان سے حلف بھی نہیں لیں گے ان سے ان کو جو ہے وہ کئی قسم کے ان کے پاس ہتھکندے ہیں روکنے کے لیے تو یہ بھی ایک ایک ترمیمی بل لے لیا جا رہا ہے یہ بھی ایک ترمیمی انصاف کو ہر صورت روکا جائے اور ان کو کسی صورت بھی یہ نشیست نہ دی جائیں اور یہ بیس بنے گی ایک نئے سیاسی بہران کی پارلیمانی بہران کی اور جوڈیشل بہران کی بھی اب یہ سارے معاملات کبھی عدالتوں میں جائیں گے کبھی پارلیمنٹ کے اندر زیرے بحث آئیں گے اس پر اختجاج بھی ہوگا اور یہ آخر کار جو ہے نا اس لڑائی کا نتیجہ وہ مجھے جو نکلتا ہوا نظر آرہا نا وہ یہی ہے کہ یہ حکومت کو لے ڈوبے گا کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہے میں آپ سے یہی چاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مقصوص نشستیں جو ملی ہیں عدالت کی طرف سے امپلیمنٹ نہ کیا جائے اب یہ سیاسی بہران کا باعث تو بنے گا ہی بنے گا آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے لیے اپنے لیے چابش کے لات اس صورت میں کھڑی ہو سکتی ہیں دیکھیں اصل میں حکومت کو ایک خوف ہے اور وہ روزے اول سے ہی جس دن سے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے ان کو ایک انجانہ خوف ہے اور وہ خوف ہے تحریک انصاف کی پپولیرٹی کا وہ اب اس کو کسی صورت میں بھی دیکھنے لیکن بنیاد یہی ہوتی ہے کہ عوام میں ان کو پذیرائی نہیں مل رہی وہ ان کا تھا کہ ہم انتظامی کے ذریعے جب ہم ایک سٹین گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انتظامی کے ذریعے پولیس کے ذریعے اور دوسرے اتکندوں سے ہم عوام میں پینیٹریٹ کر جائیں گے لیکن وہ حصہ ہے میرا حل ان کی کمزوری بن چکی ہے پاکستان کی سیاسی جماعت کی وہ یک طرف ٹریک چل چکا ہے وہ اس میں رتی برابر فرق نہیں آرہا ان کی تمام تر کوشش کے باوجود بھی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ڈیمیج نہیں ہو رہی تو بنیادی طور پر ان کو یہی خدشہ ہے اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاؤں نہیں ہے تو اگر فارم پنتالیس اور سنتالیس والا معاملہ وہ اگر شروع ہو جاتا ہے دالتیں اس پر کاروی شروع کر دیتی ہیں تو ان کی تو بیس ہی نہیں ہے آدھے سے زیادہ ارکان اسمبلی وہ وہاں ری الیکشن ہو سکتے ہیں وہاں ان کی نشستیں ان کے ہاتھوں سے جا سکتی ہیں اسی طریقے سے اگر جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی بقا خطرے میں تو ہر دو صورتوں میں ان کا مستقبل دعو پہ لگا ہوا ہے لہذا ان کی وہ آخری حد تک جائیں گے کہ کسی طریقے سے بھی تحریک انصاف کو نہ صرف نشستیں دی جائیں بلکہ ان کو روکا جائے ان کے کسی جس طرح کے اسٹیبلشمنٹ سے بات چل رہی ہے کہ شاید کوئی دائلاغ کی صورت نکل آئے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہر صورت کوشش اس وقت کر رہے ہیں کہ نہ تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی باتشیت شروع ہو سکے اور نہ ان کو نشستیں مل سکیں اور نہ ہی عدلیہ میں بھی بہت ساری چیزیں منور کی جا رہی ہیں کہ نہ ہی عدلیہ میں ان کو کوئی ایسا راستہ مل سکے جس جو پٹیشن دائر ہوئی ہیں الیکشن کے حوالے سے ان پر کوئی کاروائی ہو سکے مزید پر گفتگو کریں کہ رانوما مسلم لیگ نون وحید گل اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلیف آن لائن پر موجود ہے کیا وجہ ہے کیوں پاکستان تحریک انصاف کو ایک عدالتی فیصلہ ہے اس پر ایمپلیمنٹیشن نہ دیکھئے کوئی مجھے آپ بتا دیں کہ اس وقت کوئی آئینی طور کے اوپر کوئی چیز بنا ہو کہ آپ کوئی بیل جو ہے وہ سمبلی میں نہیں لے کر آ سکتے اور اس کو پاس نہیں کروا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے ابھی میاں حبیب صاحب پرمارے تھے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کہ جی بڑے وہ خان صاحب یا ان کی پارٹی بڑی پاپولر ہے اس وجہ سے ان کو خوف ہے تو مجھے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر پاپولر کون نہیں ہے وہ چاہے امیر العظیم صاحب ہو جماعت اسلامی کے صاحب رضوی صاحب ہو میں کتنے نام گنا ہوں کہ جو بھی کوئی ایشو اٹھائے گا لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے اس وقت لوگوں کے مسائل کی جنگ ہے ورنہ یہ پاپولر لیڈر تو اس وقت کیا پاپولر نہیں تھا کہ جب یہ حکومت کے اندر تھا اور جو معیشت کا حال ہو گیا تھا اور یہاں پر پنجاب کے اندر بزدار کو لاکر بٹھا کر پنجاب کی عوام کا بیڑا غرق کر دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہرگز نہیں ہے اس وقت عوام بامقابلہ حکومت اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ چند مسائل ضرور ہیں مگر عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ یہی وہ حکومت ہے یہی وہ لیڈرشپ ہے شباز شیز صاحب کی صورت میں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بہرانوں سے نکالا ہے آج بیعت کس چیز پہ ہو رہی ہے بجلی زیادہ بنا دی بھئی ایک وقت یہ بھی تو تھا نا کہ جب ملک اندیروں کے اندر سر میں بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ایک عدالتی فیصلہ ہے آپ کیوں چاہتے ہیں پاکستان تریخ انصاف کو مقصوص نشستیں نہ لیں عدالت کے ذریعے نشستیں حاصل کر کے آیا نا عدالت کے ذریعے سے نشستیں حاصل کر کے کوئی آیا ہے یہ وہی تسلسل ہے کیا آپ کو اصد کیسر کے وہ سین پاڑ یاد نہیں ہے کہ جب رات کے ایک ایک بجے وہ جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اجلاس لگا کر غیر اہمی کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے تھے تو اگر ادالت نے فیصلہ کوئی دیا ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ فیصلہ کیا دیا ہے انہوں نے یعنی جس چیز کو تین دن کے اندر اندر کسی ازاد میدوار نے اپنی مرضی کی پارٹی میں شمولیت کرنے ہوتی ہے ادالت کہتی ہے کہ آپ کے لیے ہم نے تین دن نہیں پندرہ دن سوال چاہیے میاں حبیب صاحب سے کہ مجھے اس کا جواب دینا کہ کیا عدالت کو آئین کی تشریح کرنے کا اختیار ہے یا کہ آئین کے اندر امنمنٹ کرنے کا اختیار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ تسلسل ہے جو کہ جسٹس ساکم نصار کی صورت میں سر جو سیچویشن آپ نے بھی پیدا کر دی ہے سیداروں کے درمیان مزید محاصر آئی پیدا ہوگی ایک طرف پارلیمنٹ دوسری طرف عدی عامیہ حبیب صاحب باہید گل صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو پپولیرٹی کی بات کی نا تو اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے سوری آپ مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی اگر آپ پی ڈی ایم کی حکومت نہ بناتے تو آج تحریک انصاف کی یہ پوزیشن نہ ہوتی ایک اور دوسرا جو آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے تو بھائی جن یہاں تو ہر دور میں عدالتوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے میا نواز شریف صاحب کو بھی پچاس روپے سٹام پر باہر بیئی دیا گیا تھا اور اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کے بعد جب واپس آئے تو جہاز میں ان کے بائیو میٹرک کروا دی گئی اور ان کو جیل بھی جانے نہیں دیا گیا اور پھر ہم نے دیکھا آنن فانن تمام کیسز بھی فارق کر دی گیا اور سارے لوگ اس ملک کو پتہ نہیں کس نے لوٹا ہمیں تو یہ نہیں سمجھ پاکستان میں ایپی پیز نے اس کا بیڑا گھر کر دیا نہ ان کا کوئی پتہ چلا نہ نیب کے کیسز کا پتہ چلا سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور صرف اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں وہ انہوں نے ساری کرپشن کی ہے وہ کھا گئے اس پاکستان کو اور جو ملک کے لیڈر تھے وہ سارے ایک سے بڑھ ایک حاجی سناولہ ہیں اور پاکستان کے عوام آج کیوں ٹکرے مار رہے ہیں صرف اسی وجہ سے ٹکرے مار رہے ہیں کہ نہ تو رہبر اور لیڈر جو ہیں وہ ان کو راہ دکھا رہے ہیں پاکستان کے تو عوام کو آپ نے جیتے مار دیا اور اب پوچھ رہے ہیں کہ آخر پاپولیٹی کی وجہ چند ایک مسائل ہیں بھئی اگر آپ سے مسائل نہیں ہوتے تو آپ چھوڑ دیں حکومت کس لیے سولہ ماہ پہلے آپ نے کر لی پھر نو ماہ نگران حکومت رہے گی اب پھر آپ کی حکومت ہے اور آپ سے مسائل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے پھر پتہ نہیں کب حال ہونے اور کس نے آکے حل کرنے لوگ یہ پوچھتے ہیں لوگ اس لیے اضطراب کا شکار ہیں آج ساری قوم اس وجہ سے مضطرب ہے کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اور اوپر سے ہمارے اسی طرح جاری ہیں پاکستان کے حکمران سارے یاشیوں میں لگے ہوئے ہیں اور غریب عوام ان سے بجلی کا بلدانی کیا جارہا یہ رونا ہے اصل میں یہ اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں اور آج بھی ہماری ساری توجہ ہمارے سیاست دانوں کی اقتدار حاصل کرنے میں اور اقتدار جو ہے جٹ جپہ ڈال کے بیٹھے رہنے میں ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی عوام کا کس کو خیال ہے کون کر رہے عوام کے مسائل کے ہلکی بات نہ کوئی ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا سب جوڑ توڑ سیاست کے لیے ہو رہے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے ہو رہے ہیں پاکستان کا تو بیڑا غرق کر دی ہے ان سیاسی ایلیٹ کلاس کے لوگوں ٹھیک ہوگی میاں صاحب ساتھ رہیے گا پاکستان طریقہ جی ہوگی اب بسم اللہ الرحمن رحیم بہت شکری آپ دیکھئے یہ کتنی بھنڈی حرکت کی ان لوگوں نے کہ آپ کے پاس الیکشن لوز موجود ہیں تو آپ کس لیے یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ الیکشن لوز کے اندر چینج کر نہیں ہے دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایکٹ آیا آیا یا کچھ بھی ہے یا جو بھی رولز پاس کی ہیں اور ان چیل دیکھیں کوٹ کی ججمنٹ ہو نا ہے کوٹ کی ججمنٹ ہوگی آپ کے لئے راستہ تو بند ہو گیا نا کیسے بند ہوگی کیسے ہوگی دیکھیں content of court دیکھا ہوگا نیب ordinance من لوگ نے پاس کی تھے کس طرح انہوں نے supreme کو نے اڑھائے پہلے بھی election laws کے اندر amendments لے کیا تھے اسی ہی تین لوگ کا بیٹھا ہوگی چیف جیسے خاضی فائدیس صاحب کا انہوں تین مہینے پہلے election جو رولز انہوں چینج کرنے کوشش کی تھی جو انہوں نے ایک میں چینج کی اس کو اڑھایا انہوں نے سیٹ ایسایڈ کیا تو آپ کو کیا لگتے ہیں election act جو پیش کیا گیا اب اس کو بھی اڑھا دیں گے انشاءال دیکھیں کسی کے fundamental جو rights ہیں ان سے deprived نہیں رکھا جا سکتا دیکھیں ونڈا منٹ rights آپ کے بھی ہیں میرے حبیب صاحب کی ہیں وحید گل صاحب کے بھی ہیں جو ایک اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے اس کا یہ right ہے کہ اس کے vote کی جو proportionate rate کسی party سے اگر بیلونگ کرتا ہے تو ان کے members ملنے ہی ملنے ہیں وحید گل صاحب اپنے دل پہ حاضرہ کے بتا دی نا کہ جو seats لینے چاہتے کیا ان کی جی ٹی وی seats ہیں دیکھیں کیا یہ فرود نہیں ہے اس قوم کے پاکستان کے تحت یہ election laws نہیں بنے ہوئے کہ اگر ایک party جو بھی اس کی seat سے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اس کا proportionate اس کو ملنا ہے کیوں آپ ایک جو مقبول ترین party ہے پاکستان کی اس کو اس کے right سے deprive کرنا چاہتے اس قوم نے آپ ایک عمران خان کو 20 کروڑ عوام جس ناکو چلے انہوں نے 8 فرمی کو چبھوائے ہیں ان کو بھول دیا یہ لاہور بھی 100% سٹریٹ سارے ہوئے تھے اور جس لوگوں نے دن میں تارے دکھائے ہیں ابھی تو جس طرح یہ کر رہے ہیں یہ تو روز اپنی اگر 2-3% کی popularity ہے بھی ہے اس کو مائنس میں جانا شروع ہو گیا یہ لوگ مہنگائی کا بھیک چیزیں جو ہیں مزید کتنا بہران پیدا ہو سکتا ہے ہمارے گیسٹ کا پینل موجود ہے میاں حبیب صاحب بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کو رسک قرار دینا یہ بانی پی ٹی آئی یہ کس حد تک درست ہے دیکھیں رسک تو ہے اتنا خوف ہے کہ آج تک انہیں کسی عدالت سیکیورٹی رسک ہے بانی پی ٹی آئی بانی سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں کسی اور سینس میں کہتے ہیں ملک کے لئے سیکیورٹی رسک ہیں کیونکہ وہ پاپولر بہت زیادہ ہوگی تو وہ ان سے سنبھالے نہیں جا رہا سنبھالے نہیں جا رہے تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں ایک سطح سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہے تو پھر وہ سیکیورٹی رسک بن جاتی ہے ہم نے کسی زمانے میں نواز شریف بھی سیکیورٹی رسک بن گئے تھے کسی زمانے میں بینظیر بھی تھی بھٹو بھی اس ملک سیکیورٹی رسک تھے اور جو بھی پاپولر ہو جائے گا وہ اس وہ یہ ہے کہ محضب دنیا وہاں ملک جو ہوتے ہیں جہاں ملک عزیز ہوتے ہیں جہاں ریاست کے مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگوں کی قدر کی جاتے ہیں ان سے کام لیے جاتے ہیں آج دیکھیں یہ صدیوں بعد یا اشروں کے بعد کسی سیاسی جماعت کو یا کسی لیڈرشپ مین ہیڈ بنتا ہے تو کیا حرج ہے کہ آپ بلکہ اس کے راستے میں روڈے اٹکانے کے اس سے کیوں نہیں آپ اس کی پپولیٹی سے فائدہ اٹھاتے اس کو ذمہ داری دیں اس کو کہیں کہ یہ سمال لیں آج دیکھیں ملک میں ہوت نہیں ہے اور وہ سویل وڑائیت صاحب کا کولم میں پڑھ رہی تھی اس میں تھا کہ عمران خان کو حکمران عمران خان ہی مات دے سکتے بالکل آپ نے درست کہا اس ملک میں جتنے آپ اس کے راستے میں روڈے اٹکائیں گے وہ اتنی ہی پپولیٹی گین کرتا جائے گا اگر آپ عمران خان کے راستے میں روڈے اٹکانے ہیں تو اس کو اقتدار دیں اقتدار واحد ایک راستہ ہے جو اس کو روک سکتا ہے برنہ کوئی نہیں روڈ سکتا بلکل ٹھیک ہماری صاحب موجود ہے وحید گل صاحب عمران خان کو سیکیورٹی رسک کرات دینا کہ کیا مسئلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اتنی بانی پی ٹی آئی سے خوف ستا کیوں کر ہمیں دکھائی دیتی ہے دو بڑی اہم باتیں یہاں پر ہوئی ہے ایک تو باتی سا پربارے سے کہ الیکشن کمیشن کے لاؤ جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کی اوپر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے تو سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے نا ہم بھی تو یہی سوال کر رہے ہیں قوم بھی یہی سوال کر رہی ہے کہ جب الیکشن کمیشن کے قوانین موجود ہیں تو سپریم کورٹ کا کام ان کی تشریح کرنا ان پہ عمل درامت کروانا تھا کہ یعنی اپنی طور کے اوپر انہوں نے امینمنٹ یہ کر دی کہ تین دن کے بجائے جو ہے وہ پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ کوئی پارٹی جو منتخب ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کسی پارٹی میں جا سکتا ہے اگلی بات یہ کہ میا عبیب صاحب بلکل صحیح فرما رہے ہیں اور عبیب دو طرح کی باتیں انہوں نے اس سے پہلے بھی کی اور ابھی بھی کی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یا سیاسی لیڈر کو سیاسی لحاظ شکست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور لیکن بدقسمتی سے میا صاحب یہاں صورتحال یہ ہے نا کہ ایک لیڈر ایسا عمران خان کی صورت میں کہ جب اس کو لائے جاتا ہے جس طرح سے لائے جاتا ہے ایک پاپولر لیڈر کو گرا کر جس کی دو تہائی اکثریت جو ہے وہ قوم اس کو دیتی ہے اور اس کو جس طرح سے گرا جاتا ہے اور پھر دوسرے کو لائے جاتا ہے چلیے آپ لے آئے لیکن آنے کے بعد جو ہے میاں صاحب کس نے ان کو کہا ہے کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ رانہ سناولہ جیسے لیڈر کے اوپر وہ ہیں وہ پوری کی پوری جو ہیں وہ ہیرون کی بوری ڈال دیں اور کس نے ان کو یہ اجازت دیا ہے کہ وہ بجائے اس کے جو منڈیٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قوم نے دیا یا لے کر دیا گیا وہ اس پر عمل برامت کرنے کی بجائے بزدار جیسے چیل منسٹر کو یہاں پر بٹھا کام انجام دے اور جو کام کرنے والے ہیں قوم کے لئے وہ کام جو ہے وہ آپ انجام نہ دیں آپ بکریے اور بیسے جو ہیں وہ بیج کر جو ہیں وہ آپ کہیں کہ ملک کردے اتار دی جائیں گے بچڑے اور چودے جو ہے وہ پال کر کون کی بدل دی جائے گی یہ بچڑے اور سبائی حکومتے ہیں اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کام کی ہیں یہ ان کے کرنے کی کام ہے یہ کسی بڑے لیڈر کی اور قومی سبلی کی اور جو وزیرا سب کی اس کا کام تو سر سیکیورٹی رسک کیسے ہوئے یہ سرہ سمجھا دیں میں سمجھنا چاہ رہی ہوں سیکیورٹی رسک کیسے ہیں خان سب اور کیا سکتا ہے میں ایک اہدے پلیٹیکل برکر میں مانتا ہوں کہ کسی لیڈر کو بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سزائیں دے کر جو ہے وہ اس کی مقبولیت کو کام نہیں کیا جا سکتا مگر بد کسپتی سے جب لیڈر خود ہی اپنے پاؤں کے اوپر کولاڑا مار رہا ہو اور وہ اپنے پلیٹیکل برکر اب یہ بیٹی ساں بیٹے میں ان کو جانتا ہوں کبھی بھی یہ اس حق میں نہیں ہوں گے کہ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دی جائے اور ان کے گیٹوں کو آگ لگا دی جائے اور دنیا کے اندر یہ تماشا پلیٹیکل برکر جدو جہد کرتا ہے ہاں میں مانتا ہوں بیویس بٹی صاحب جب آپ لوگ اداروں پر چڑھائی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اداروں کے خلاف تو پھر آپ لوگ کو سیکیورٹی رس کیوں نہ قرار دیا جائے دیکھیں آپ کو تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا پی ایم ایم نے پاکستان پر حملہ کیا دیکھیں یہ وہاں سے چیزیں انیشیئٹ ہوتی ہیں آج لوگوں کو بھاد ہوتی ان لوگوں نہیں کیا ہو ہے دیکھیں کسی پارٹی کا کبھی ایجنڈا نہیں رہا کہ آپ ادارے کے اوپر حملہ کریں دیکھیں موب ہے اگر موب کنٹرول کرنا تو سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے میرا آپ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرز اپنی پارٹی کو یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ کسی ادارے کے اوپر جا کے حملہ کر دو کسی ادارے کی ساکھ رہا آپ پورا سوشل میڈیا نیٹ ورگ سارے آن دیکھیں اروف حسن صاحب arrest ہے احمد جن جو پورا کو زمانت ملی جو پوریس study کے اندر statement ہوتی ہے نا court of law اس کوئی value نہیں یہ آپ کو رولز ہیں laws ہمارے بتاتے ہیں پوریس study کے اندر جو بھی کسی کوئی statement ہے اس کی value کوئی نہیں ہوتی جو court of law کے اندر statement کسی کی بھی آئے گی دیکھ ایک pressure کے اندر آپ سے کچھ بھی میرے سے آپ سے میاں صاحب سے محید گل صاحب سے آپ کے اوپر پوریس کا pressure ہو کوئی بھی agency ہو آپ کو threat ہو تو آپ کیسے ان کی ہاتھ بیان ہی دیں گی جو اور کا script دیا گا کیسے وہ script کے مطابق بیان ہی دیں گے ہمیشہ اسی statement کی value ہے جو under section 164 CRPC کے تحت court of law کے اندر دی جاتی ہے کیونکہ undue pressure ہوتا اس کے اندر نہیں ہوتا اور اس statement کی value ہوتی ہے اگر رہوف حسن جیسے بڑے آدمی کو انہوں نے آج pressurize کر کے کچھ بھی گلوا سکتے ہیں وہ میں نہیں یعنی آپ کو لگ رہے کہ pressurize کیا جا رہے رہوف حسن سا پریشر میں آکھ بیان دے رہے کیا ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ ان لوگ کو دیکھیں نا آپ لگ رہے کہ پریشر رائز کیا رہے میاں بیب صاحب رہوف حسن صاحب کو یہ لبیتر جانتا میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن آپ کو نہیں لگتا نون لیگ ٹکراؤ کی سیاست کی جانبہ بہستہ ایسا بڑھ رہی ہے کافی تک بڑھ چکی ہے بڑھ نہیں رہی انہوں نے بڑی سنجیدہ کوششن کی ہیں چونکہ انہیں لڑائی سوٹ کر رہی ہے ان بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چونکہ یہ معاملہ چلتے ہوئے نظر نہیں آرہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو فارق کر دی جائے نکال دے جائے اور وہ شہید ہو جائیں اور وہ پھر پبلک میں جا کے یہ سٹینس لے سکیں کہ ہمیں تو حکومت نہیں کرنے دی گئی اور ہمیں نجاز طریقے سے انہوں نے پارک کر دیا تاکہ مستقبل کی سیاست ابھی سے لوازمات تیار کر لیں اور یہ جو اس وقت بل آ رہا ہے دیکھیں اخلاقی طور پر یہ ان کی کوشش ہے کہ اسی کیس میں امپلیمنٹ ہو حالانکہ اگر انہوں نے قانون سازی کرنی ہے تو یہ اس کیس پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا یہ ایندہ آنے والے وقت اس کے لئے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایتھکلی سوٹ نہیں کرتا اور دوسرا جو ہے اس وقت جو پوزیشن بن گئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حالات بند گلی میں جا ملکی سیاست کو بند گلی میں لے جانا کس کے فائدے میں ہے اور اس سے ملک کا نقصان ہوگا لیکن بعض سیاسی جماعتوں کو یہ سوٹ کرتا ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے کہ یہ سیاست بند گلی میں جا کے پھنس جائے اور پھر آئین پاکستان کا حشر ہوتا وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم اس کو میرے خیال میں یہ خطرات سے خود دوچار کرنے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو راستہ دینا چاہیے اور راستہ نکالنا چاہیے بہت شکریہ میاں حبیب صاحب وحید گل صاحب اویس بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بیوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کرنا سائیں گے آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد آم جس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے آج کل سامر سیزن چل رہا ہے اور آپ کو بہت سے ٹھیلوں پر فروٹ چاپس پر آم نظر دیفنیٹلی آتا ہوگا لیکن آم کے فائدے کیا ہیں آم کے جوز کے فائدے کیا ہیں اور آم کو ہم کس کس فارم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی غزائیت سے بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھا سکیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں ماہر غزائیت ہیں ڈاکٹر ابراہیم نائیم صاحب ڈاک صاحب ڈاک صاحب آم کے غزائی عجزہ کون کون سے ہیں جی بڑا ریلیونٹ اوپک چوز کیا جا کیونکہ یہ سیزن آم کا ہے دیکھیں آم جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے پھلوں کا بادشاہ اور سے لنکا بنگلہ دیش نپال والا یہ جو ایریا ہے پورا یہ یہاں بنتا ہے دنیا کا اب تو پوری دنیا میں بنتا ہے لیکن زیادہ یہاں بنتا یہاں کا نیٹیو ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو آم ہے یہ بیسیکلی اس کی نیوٹریشن ویلیو کیا ہے بینیفٹس کیا ہے دیکھیں یہ زیادہ میٹھا ہے means کہ اس میں جو شگر کی جو کنٹنٹ ہے نا وہ زیادہ ہے اچھا شگر کیا چیز ہے کابو ہائیڈریٹ یہ دو طرح کی ہوتے ہیں سیمپل این کامپلیکس 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 جس میں فائیبر کانٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اور سیمپل وہ ہوتے ہیں جس میں فائیبر کانٹنٹ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے سیمپل کابو جو ہیں چینی ہنی اور شکر اور اس طرح کی براؤن شگر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سیمپل کابو ہیں اور آپ کے جتنے بھی پھل ہوتے ہیں یا جتنے بھی سوڈا ڈرنکس ہوتی ہر وہ کاب کا سورس جس میں جو کاب کھراتے ہیں اب کمپلیکس کاب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی جلدی آپ کے جسم میں جاتے نہیں یہ آپ کی بڑی آن چھوٹی آن تھے اسی میں رہتے ہیں آہستہ آہستہ بلڈ میں ایبزورب ہوتے ہیں اور جسم میں سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں جو سمپل کاب جلدی چلے جاتے ہیں اس میں فائبر کام ہوتا ہے لہذا جب جلدی جائیں گے تو بلڈ شوگر لیول ریز ہوگا اور آپ کو شوگر کا مریضت ہو تو گیا کام سے لیکن آم بندہ بھی ہے تو ایس نوٹ نیسٹری کہ اتنی زیادہ شوگر نہیں چاہیے ہوتی گرام کاب ہوتے پیٹ تقریبا دو گرام پروٹین تقریبا چار گرام ہوتے پیٹ کی اتنی میجر سورس نہیں ہے بر پروٹین کا بہت ہے اس کے اندر زیادہ یہ کاب سورس ہے اور کاب بھی سمپل کاب بکر پچاس میں سے صرف پانچ گرام فائبر ہے پوٹی فائیو گرام سمپل کاب لہٰذا ہوتا کیا جب آپ پورا کھا جاتے ہیں تو بلڈ شگر لیول اگدم سے ریز ہو جاتا ہے 200 کیلوریز بھی ہیں 200 کیلوریز کافی ہوتی ہیں اگر آپ لیٹ سے ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک آدم کھالے تو ایشو نہیں ہے اگر ویٹ دیلی کھالے it is good اب میں کیوں کہہ رہا ہوں اب اس کیا 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 بینیفیٹ ہیں دیکھیں کاب ان ایسیل بینیفیٹ ہے آپ کو انرجی مل رہی ہے نمبر ٹو اس میں ایس ایس ویری ویری ریج سورس ویٹیمن سی مطبع ایک آم میں تقریبا ہنڈرد پرسن فائدہ مند ہے فور اگزامپل یہ کرتا یہ ہے کہ آپ کے جو گٹ ہے آپ کے جو آنت ہے پیٹ ہے اس سے آئیرن کی ایبزورپشن بڑھاتا ہے اب جو آئرن ہے یہ بلڈ پروڈکشن کے لیے اچھا ہے بلکل آپ خون بنتا ہے آئرن سے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نہیں ہوتی انفیکشن نہیں ہوتے اورل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے جو تھروٹ ہے تھروٹ کی ہیلتھ کے لیے کہ آپ کو خانسی زکام نزلہ جلدی نہ ہو اس کے لیے ریسپیرٹی سسٹم سانس کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے جو جتنے بھی چھائیاں نہ پڑیں بلکہ چھائیوں کا علاج میں ویٹیمن سی ہوتا ہے یہ سارے بینیفٹس ہو گئے ویٹیمن سی کے جو آم کے اندر ہوتے ہیں لیکن پرسن کی وونڈ ہیلنگ میں اچھا ہے ڈیابیٹک کی وونڈ ہیلنگ میں اچھا بلکل آپ نے اچھا پوائنٹ ریس کیا اگر کوئی شگر کا مریض ہے وہ جا کے آم نہ کھانا شروع کر دے جس بکوز بہتر ہو جائے بکوز جیسے بتایا کہ آم کا پوزیٹیو بھی ہے نیگٹیو بھی ہے نیگٹیو سب سے بڑا میں نے شروع میں بتا دیا کیونکہ بتانا ضروری ہے کیونکہ جب بینیفٹ کی سنا دیں تو لوگ کہتے ہیں میری گھوڑ اس کو شروع کر دیں تو اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے بتایا جائے یہ ہی میں نے بتایا اس کی کیلوری پروفائل اس کے علاوہ اس کا جو بڑا امپورٹن رول ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ویٹیمن اے لوٹین اور زین تین ترہ کے کیمیکل کہلے ہیں ویٹیمن ہیں اس کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں یہ آپ کا جو میجر آپ کا بینیفٹ ہے لوٹین زین تین ویٹیمن اے کا وہ آپ کی آنکھوں پہ ہے اور ملٹیبل طریقوں سے ایک تو آپ کی آنکھیں ڈرائے نہیں ہوتی خوشت نہیں ہوتی آپ پلک آنکھیں جھبکنی پڑیں بہت زیادہ اس سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے نمبر دو یہ ایک نیچرل سن بلوک ہے آنکھوں کے لئے کیا مطلب زیادہ سورج زیادہ روشنی کو یہ فیلٹر کر آنکھیں ڈیمیج نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ریٹینا جو آپ کی نظر ہے اس کو شاپ کرتا ہے تو اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں آئی ہیلتھ پہ نمبر ٹو آپ کو بتائے ویٹیمن اے کا بہت میجر جو آپ سنا ہوگا سکن کی ایجنگ سکن پہ پیمپلز آجیں تو اس کو ریپیئر کرنا سکن میں خودری ہو جائے اس کو سمودھ کرنا اور سکن میں رنکلز آجیں اور اس میں پیگمنٹیشن چھائیں آجیں ان سب چیزوں کو پریونٹ بھی کرتی ہے اور ٹریٹ بھی کرتی ہے ویٹیمن اے یہ بینیفیٹس ہوگئے آپ کی آئی اور سکن پہ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں anti oxidants anti oxidants بہت سارے پولی فین آل کہتے ہیں بہت سارے ایسے chemical جو مینگو کے اندر ہوتے ہیں پلانٹ بیس پولی فین آل سے کہتے ہیں ان کا anti oxidant behavior یہ کیا ہوتا ہے آپ آپ کے جسم میں oxidative stress produce ہوتا ہے regular اپنے کام کاج میں آپ کر رہے ہیں تو آپ کا بائی product ہے of metabolism oxidative stress یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ جسم کو harm دیتا ہے نقصان دیتا ہے آپ کے دل پہ جگر گردوں پہ میرے پاس وقت کم ہے میں چاہوں کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو conclude کریں سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے quickly کہ کچھی لسی دودھ کا استعمال کیا جائے یہ کیوں کہا جاتا ہے آم کے فوراں بات ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ آم کے ساتھ لسی یا دودھ کا استعمال کریں اس کا یہ benefit آپ مل جائے گا اس میں protein بیلنس کر رہے ہوتے ہیں اب اگر آم میں protein کم ہے تو دودھ میں protein زیادہ ہے تو وہ ایک balance ہو گئی اس کو nutrition ہو گئے نا آپ بناتے اس پر دودھ آجاتا ہے اسی طرح کیلشیم content کافی زیادہ ہوتا دودھ میں آپ کی کافی کیلشیم requirement پوری ہو جاتی ہے جو کہ mangoes دیکھیں سب سے میجر جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ sugar ہے کیونکہ sugar میں مسئلہ sugar کے patient کتنا آم کھا سکتے ہیں اور کب کھا سکتے ہیں وہ صرف میں کہوں گا کہ اگر تو آپ کو آپ شگر آپ کی لوہ ہو رہی ہے اگر اپنے لیٹس غلطی سے دوائی زیادہ خالی ہے اکثر پرولم آتے ہے شگر مریضوں کہ ہائپو گلاسی مک ہو جاتے ہیں اس پوائنٹ پہ آم is the best thing to do because بجائے کہ آپ چینی موہ میں ڈالیں اور شہد ڈالیں جو کہ کاب زیچر اور کم سے کم آم میں اور بہت سارے ہیلتھ کو بڑھانے کے لیے اور بچوں کی نیوٹریشنل نیتز کو پورا کرنے کے لیے کیا آم روزانہ کھایا جا سکتا ہے جیسے یہ موسم بھی چل رہا ہے کتنے آم کھائیں ہم کیونکہ مرزا غالب تو کہتے تھے آم ہوں بہت ہوں آم ہوں میٹھے اور بہت خوب بھائیس بن سکتے بلکل بکوز کابز بہت زیادہ ہیں اور ظاہر ہے اتنے کابز جسم کو چاہیے نہیں تو وہ فیٹ میں کنورٹ ہوں گے لیکن بچوں میں کہ ایک آم لازمی اگر وہ دو آم بھی کھانا چاہیں ایک صبح ایک شام کو تو ٹوٹلی فائن کیونکہ ان کی گروئنگ سٹیج ہے ان کو کابز زیادہ چاہیے ہوتے اور باقی بھی ہیلتھ پروفائل اس کی اتنی اچھی ہے کہ بچوں کو فائدہ ہوگا برکل ٹھیک ہو گیا تینک یو سو مچ ڈاکٹر ابراہیم فور بینگ ویوز اسی کے ساتھ ہمارا آج شو اپنے اختتام کو پہنچ